لاکھوں سال پہلے ہماری درتی پر بہت ہی وشالکائی جیو رہا کرتے تھے ان میں سے کچھ جیو پانی میں رہا کرتے تھے تو کچھ زمین پر تو کچھ آسمان میں اڑا کرتے تھے تو دوستو انہی جیووں میں سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے جیو کے بارے میں جو کی پانی میں رہتا تھا دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں میگلوڈون کے بارے میں تو میگلوڈون درتی پر رہنے والی سب سے بڑی شارک کی ایک پر جاتی تھی جس کی لمبائی لگ بگ ساٹھ یا ستر فیٹ تھی اور اس کا وجن لگ بگ ساٹھ ٹن کے قریب تھا اگر آج کی بات کی جائے تو گریٹ وائٹ شارک جو شارک مچھلی کی ایک پر جاتی ہے اسے سب سے بڑی شارک مانا جاتا ہے لیکن دوستوں اگر میگلوڈون کی بات کی جائے تو میگلوڈون اس سے بھی تین گناہ زیادہ بڑی تھی اور وجن میں لگ بگ بیس گناہ زیادہ تھی اس کے دانتوں کی بات کی جائے تو اس کے دانتوں کا سائز لگ بگ چار یا پانچ انچ ہوتا تھا اور یہ سات انچ تک لمبے ہو سکتے تھے حالائی میں کچھ اورکیلوجسٹ نے سات پوائنٹ اٹھالیس انچ کے دانت کو ڈھونڈ نکالا ہے جو کی پیرو کے پاس ملا ہے یہ سب سے پرانی میگلوڈون کا دانت رہا ہوگا دوستوں اتنے بڑے پریجیوی کی ڈائیٹ کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اٹ جائیں گی اگر بات کی جائے اس کی ڈائیٹ کے بارے میں تو ایک اڈلٹ میگلوڈون لگ بگ ایک ٹن کے قریب کھانا کھا سکتی تھی دوستوں کچھ ویلز کے جیواشم یعنی ویلز کے فاصل پر بڑے کارٹنے کے نشان بھی ملے ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ میگلوڈون بڑی ویلز کا شکار بھی کیا کرتا تھا میگلوڈون کا سات انچ کا دانت بہت ہی کم ملتا ہے جس کے قیمت لگ بگ پچاس ہزار یوئیس ڈالر کے برابر ہے میگلوڈون کا جبڑا دھرتی کے رہنے والے سبی پرجیویوں کے جبڑے سے بہت بڑا اور طاقتور تھا ایک کمپیٹر مارڈل کے دوران یہ پتہ لگایا ہے کہ میگلوڈون اپنے شکار پر لگ بگ دس ہزار نو سو یا اٹھارہ ہزار ایک سو کلو تک کا وزن ڈالتا تھا میگلوڈون کے جبڑے میں پانچ لائنز میں دانت ہوتے ہیں جو کہ یہ کنویر بیلٹ کا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے میگلوڈون اپنے کھوئے ہوئے دانت بہت ہی ہسانی سے اگا لیتی ہے اور وہ بھی صرف چوبیس یا اٹھالیس گھنٹوں میں تو دوستو یہ تھی میری طرف سے کچھ چھوٹی سی جانکاری میگلوڈون کے بارے میں تو آج اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ایسے کونٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی تو اسے لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں دھنیواد